آمن الناس بر مولا امام اقبال کیا کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے بارے آمن الناس بر مولا امام آنکلی میں اول سینہ امام ہمت او کشت ملت راچوں عبر سانیئے اسلام و غار و بدر و قبر ہمارے آقا و مولا حضور پرنور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پہلے خلیفہ سیاسی اور روحانی افضل الخلق بعد الرسل اور جن کے بارے میں اقبال نے بھی اسی حدیث پاک کی طرف اشارہ کی آمنن ناس منہ یمنو منن افعلو تفزیل المذکر منو امنو آمنن ناس سب سے زیادہ عسان کرنے والے آمنن ناس بر مولا امام اقبال کہتا ہے کہ سب سے زیادہ جنہوں نے رسول اللہ کی خدمت کی یہاں عسان تو معنی نہیں ہو سکتا عسان تو رسول اللہ کا ہی ہے سب سے زیادہ سب صحابہ سے زیادہ ساری مخلوق سے زیادہ ناس تو لوگ ہیں آمنن ناس بر مولا امام اقبال کہنے تھا ساڑھے آقا وہ مولا تھی سب تو زیادہ دنیا میں جنہیں خدمت کی تھی وہ صدیق اکبر ہے آمنن ناس بر مولا امام آنکلی میں اول سینہ امام لا تنکر الوحیٰ مر رویٰ انا لہو قلبن اذا نامت اللہ انانی لم ینمی امام بوسیری چل دیں چل دیں آنکھے گل کی تھی فرمایا کہ صدیق اکبر کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہم تو اس کو کسی خاتے میں بھی نہیں لاتے کوئی ہو کائنات کا تو امام بوسیری فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی آنکھیں سورج کے چڑھنے کا بھی انکار کر دیتی ہیں جون کا سورج بھی چڑھا ہو تو کبھی کبھی آنکھیں کہتی ہیں سورج نہیں چڑھا ہوا تو سورج چڑھا تو ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اپنی آنکھیں خراب ہوتی ہیں اور کبھی کبھی زبان جو ہے وہ میٹھے اور کڑھے اور پھیکے اور جناب مرچوں کا بھی انکار کر دیتی ہے اس لیے کہ اس کا اپنا ذیکہ خراب ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ میٹھا نہیں ہوتا یا پھیکہ نہیں ہوتا یا کڑھا نہیں ہوتا چیز وہ ہی ہوتی ہے لیکن زبان چونکہ خود خراب ہوتی ہے اس کے ذیکے والا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے تو وہ انکار کر دیتی ہے یہ تو میٹھے ہی نہیں ہے تو اس واسطے جنا رسول اللہ نو نہیں منیا انا صدیق اکبر نو کی مننے انا فاروق اعظم نو کی مننے انا عثمان غنی نو کی مننے انا حیدر کرار نو کی مننے حضور نے فرمایا میں نے سب کے حسانات کے بدلے چکا دیئے صدیق کا کرزہ بکایا ہے صدیق کا کرزہ اسی طرف اقبال نے اشارہ کیا آمن الناس بر مولا امام آن کلیم اول سینہ امام اقبال کہتا ہے کہ ہمارے تور کے جو پہلے کلیم ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں اور ہمت او کشت ملت را چون ابر فرما آپ کی ہمت مردانہ آپ کی جرت اور بہادری نے اسلام کے لیے وہی کام کیا جو بارش کھیتی کے لیے کام کرتے ہیں اس کے لیے وہی کام کیا وہ کون ہیں سانی اسلام و غار و بدر و قبر جنہوں نے جن کی ہمت مردانہ نے اسلام کے لیے وہی کام کیا جو بارش کھیتی کے لیے کرتی ہے وہ کون ہیں وہ اسلام کے بھی سانی یعنی کلمہ پڑھنے میں بھی سانی کہ حضور نے اعلان فرمایا صدیق اکبر نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا سانی اسلام بھی ہیں سانی غار بھی ہیں اور سانی بدر بھی ہیں جو آج بھی رسول اللہ کے قدمین میں جلوہ گر ہیں ان کی کوئی شان کا اندازہ کر سکتا ہے اور جن کے احسانات کا بدلہ حضور فرماتا ہے میں نہیں چکا سکا یو کافی اللہ بہا یوم القیامہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن صدیق کے احسانات کا بدلہ خود چکائے گا اور المستدرک للعاکم کے اندر امام حاکم نے لکھا کہ وہ پھر احسان کا بدلہ کیسے قیامت والے دن چکایا جائے گا تو امام حاکم نے المستدرک کے اندر لکھا کہ قیامت والے دن ساری مخلوق کو اللہ بلا کرنا جو مومنین اور وہ متعین ہوں گے انبیاء اور رسول کے ماننے والے ہوں گے مسلمان ہوں گے مومن ہوں گے ان کو بلا کر سب کو اکٹھا اپنا دیدار کرائے گا تو صحابہ رز کی تھی حضور کوئی اتھے بیڑ نہیں لگنی اتنی دنیا جو نہیں بھئی رب نے ویکھڑ لگیا بیڑ نہیں لگنی اتھے حجوم نہیں ہو جانا حضور نے فرمایا سورج نے ویکھڑ لگیا کدھی حجوم ہویا فرمایا انہیں جو سورج پیدا کیتا انہوں ویکھڑ لگیا کدھی حجوم نہیں ہویا خالق نے ویکھڑ لگیا کڑا حجوم لگیا ساری دنیا بھی ویکھڑا شروع کر دیں سورج تو کئی مسئلہ ہے ساری دنیا جو رب دتیدار کرے گی اور حضور نے صدقے کرے گی تو ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ دیدار کرا کے پھر واپس بیج دے گا جاؤ سارے چلے جاؤ پھر وہ جو رسول اللہ نے فرمایا نا میں نے صدیق کے حسان کا بدلہ نہیں چکایا امام حاکم نے لکھا کہ پھر رسول اللہ نے فرمایا تنہ تنہا صدیق کے اکبر کو رب العالمین بلائے گا ان کی کوئی شان کا اندازہ کر سکتا ہے کہ ساری مخلوق کو ایک بار دیدار کرائے جائے اور تنہا صدیق کے اکبر کو رب اکیلے بلا کر دیدار کر ان کی شان کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس واسطے سورج کی طرف کوئی تھوکنے والا کوئی چمگادر کوئی چمگادر ہو تو چمگادر کو تو یہ سورج بھی اچھا نہیں لگتا ہاں اس کو پوچھا جاتا ہے جب آپ دن کو باہر نہیں آتے تو کہا آپ کا مجھے سورج نہیں اچھا لگتا تو چمگادر کو اگر سورج اچھا نہ لگے تو سورج کا گناہ تو نہیں ہے وہ چمگادر کی اپنی آنکھ کا کسور ہے جس کسورج جیسا حسین چیز بھی اچھی نہیں لگتا تو سیدنا صدیق کے اکبر افضل الخلق بادر رسول ہاں جی جو اسلام میں بھی سانی غار میں بھی سانی اور بدر میں بھی سانی اور صدیق کے اکبر کی وہ جو شاہ ولی اللہ مہدیس دیلوی نے ازالت الخفاہ میں لکھا جب وہ رسول اللہ نے صبح چادر پوچھی نا صدیق کے اکبر کے پاس چادر جو تھی تو وہ تو آپ کے کاندے پر نہیں تھی تو فرمایا وہ کدھر کی حضور وہ تو میں نے پھاڑ کر سراخ بند کر دیئے پھر حضور نے ایسے ان کے لئے دعا مانگی ایسے کر کے دعا مانگی جن کے لئے حضور نے ایسے دعائیں غار میں بھی مانگی ہو ان کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے تو آج اگر ان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو نا نا کردن یہا کردائے تو ترہا اے کاش کے مہدر نزادے جس واسطے سیدنا صدیق اکبر آج بھی اٹھے جلو اگران مقام جڑا ارش الہی ناڑبی آج افضل ہے جیتے حضور جلو اگران جیتے رسول اللہ جلو اگران جگہ آج بھی ارش الہی ناڑبی کرسی ناڑبی لو ناڑبی کیوں جیو افضل اور عالی ہے حالانکہ اس جگہ جیتے حضور جلو اگران دو چیزیں درمیان ہیں چاہیلا ایک چادر رسول اللہ دے غلام نے جب حضور جلوہ گر ان لگے اپنے گارج تے انہا تھلے بچھا دیتی سی دوسرا حضور او مبارک لباس جب دنیا تو پاکے تشریف لے گئے حضور او مبارک لباس پاکے جب دنیا تو تشریف لے گئے ایک اوو ہے جب حضور نے مبارک لباس پایا ایک تھلے چادر ہے اے دو درمیانے چیزیں حائلن اس خاک دے جتے آج حضور جلوہ گرن اس خاک دے بارے ساڑھے علماء نے لکھیا کہ او خاک جتے حضور اجلوہ گرن او ارشِ الٰہی نڑوی افضل اور عالی ہے ارشِ الٰہی نڑوی افضل اور عالی ہے اے تے او خاک دے جتے وقفہ دو کپڑے اندھا درمیانے تو حضور دے جس میں مبارک دا کوئی اندازہ کر سکتا اس واسطے اتھے سیدنا صدیق اکبر آج بھی حضور دے پہلو جلوہ گرن حضور رسول اللہ نے انہیں احسانات دا اے بھی ایک بدلہ دیتا کہ ہاں نار ہاں لا سمیندہ آئیو ہے اے دیندہ آئے عشق والیانو بدلے تے ہاں نار ہاں لا سمیندہ آئیو ہے اے عشق والیانو بدلے اندھے دیندہ ان کے جناب آج بھی اتھے جلوہ گرن نبی علیہ السلام دے یار سیدنا صدیق اکبر